پاکستان نے کشمیر میں آتنک وادیوں کو نئے نئے بم بھیجے ہیں پہلی بار گھاٹی میں آئی ڈروپ بم دکھائی دیئے چھوٹے پیکٹ بھیج کر پاکستان نے بڑا دھماکہ کرنے کی سادش کی ہے حالانکہ سینا نے آتنکیوں کے خلاف ایسا ترکون بنایا جس میں پھسنے کے بعد کشمیر کا آتنک رینگ رہا ہے اور آج کی تصویریں دیکھنے کے بعد آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ سیما پار چاہے کتنی بھی سادشیں ہوں کشمیر میں صحیح طریقے سے چناو ہو کر رہے گا اس آتنکی کی طرح چڑپ چڑپ کر کشمیر میں ٹیرر ختم ہو رہا ہے سینا نے بارہ مولا، کشتوار اور کٹھوا میں آتنکیوں کے خلاف ٹرپل سٹرائک کی اور لیٹس تقنیق کا استعمال کر کے ٹررریسٹ کو اڑا دیا بارہ مولا میں سینا کے آپریشن کے بعد چھپے ہوئے تین آتنکیوں کو سینا نے مار گرائیا یہ آتنکی اپنے پیٹ پر بھاری بیگ کے ساتھ دکھا آشنکہ ہے کہ اس بیگ میں ویسفوٹر اور ہتیار تھے درون کا استعمال کرتے ہوئے اس پورے سکول کی جو ہے سرولنس کی گئی اور جو چھپے ہوئے ملٹنس تھے ان کی پوزیشن دیکھی گئی ان کی لوکیشن دیکھی گئی وہ کیا احتیار لے کر ہیں کہاں پر چھپے ہوئے وہ سب جب سرکشہ بلو کو پتا چلا تو آپریشن کو جو ہے ایڈوانس کیا گیا مارے گئے تینوں آتنکی شنگر بارمولہ راج مارک پر حملے کی پلاننگ کر رہے تھے بتایا گیا کہ تینوں آتنکی پاکستان سے آئے تھے شکروار دیر رات مڑھ بھیڑ چنو ہوئی اور پھر پوری رات آتنکی پاس کے ایک سکول میں چھپے رہے جیسے دیکھ رہے ہیں یہ اندر انٹیریئر رگٹ ٹوپوگرافی علاقہ ہے تھوڑا سا انڈیولیٹڈ ٹوپوگرافی ہے اور وائلڈ اورچرڈ علاقہ ہے اور پاپولیشن کافی یہاں سپارس ہے تو لہٰذا جاہر طور پر سرکشہ بلوں کو جب بھی اس طرح کی اطلاع ملتی ہے تو ان کے منصوبوں کو ہم لوگ جو ہے ناکام کرانے کے لیے پورا ازم رہ دیں بارمولہ کے ہی طرح کشتوار میں بھی آتنکیوں اور سرکشہ بلوں کے بیچ آپریشن جاری ہے حالانکہ انکاؤنٹر میں ہمارے دو جابان شہید ہو گئے شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپریشن جاری ہے اب تک انکاؤنٹر میں مارے گئے سبھی آتنکوادی ودیشی بتائے گئے ہیں کہا گیا ہے کہ جمہو علاقے میں 50 سے بھی زیادہ آتنکی موجود ہیں جو جمہو کشمیر چناف کو تارگٹ کرنے کی فراک میں ہیں کنچ کے سورن کوٹ علاقے میں پہلی بار آتنکیوں کے مددگار کے پاس حیران کرنے والے بم برامد ہوئے ہیں آتنکیوں کے پاس پین آئی ایڈی فلاسٹک بول آئی ایڈی برک آئی ایڈی ٹیفن آئی ایڈی اور ویسلین باکس آئی ایڈی ملے ہیں ان سبھی میں چھوٹے اور بڑے آئی ایڈی یعنی وزفوٹک لگائے گئے ہیں چھوٹے پاکٹ میں آئی ایڈی کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک لے جائے جا سکتا ہے چھوٹے آئی ایڈی بم کو کیری کرنا آسان ہے اور ان وزفوٹکوں کو آسانی سے فریز بھی نہیں کیا گا سکتا راتنکیوں کے بیچ چھوٹے 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 علاقے میں آپریشن لگاتار یہاں پر جاری ہے اور آپ سرکشہ بلوں کو جو پونچ جلے سے کامیابی حاصل ہوئی اس آفتور پر دکھاتا ہے کہ ویدھان سبا چناؤوں میں لگاتار آتنکی جو ہیں وہ الگ الگ طریقے کی سائشیں رچ کر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم لوگ کو جو ہے وہ انجام دیا جا سکے پڑھ 12 مولا میں تلاشی ابھیان ابھی بھی جاری ہے کیونکہ سرکشہ بل یہ تیع کرنا چاہتے ہیں کہ علاقے میں کہیں کوئی اور خطرہ موجود نہ ہو یہاں ایک اکٹیوبر کو مدان ہونے والا ہے یہ گھٹنا تب ہوئی جو پونڈھان منفی ندرمودی جمہو کشپیر ویدھان سبا چناؤ پیئے دوڑا کے لوگوں کو سمدد کرنے پہنچے یہ تین خاندان ایک خاندان کانگریس کا ہے ایک خاندان نیشنل کانفرنس کا ہے ایک خاندان پیڈی پی کا ہے جمہو کشمیر میں ان تین خاندانوں نے مل کر آپ لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ کسی پاپ سے کم نہیں ہے بیالی سالوں کے بعد اس علاقے میں پہلی بار کوئی پردھان منطری آئے اور دوڑا آ کر پی اے مودی نے کشمیر چناؤ پلی پرشوار ابھیہین کی شروعات کی دوڑا کی جنتہ کے سامنے پی اے مودی نے کانگریس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی بی پر سیدھا ڈیک کیا تو تھوڑی دیر بعد ہی عمر ابداللہ نے پردھان منطری پر جوابی حملہ کیا جب بی جے پی کو ان فیملیز میں سے کسی کی مدد کی ضرورت تھی تب ہم بربادی کے ذمہ دار نہیں تھے ابھی مشکل سے پانچ چھ سال ہو گئے پی ڈی پی کے ساتھ تو بی جے پی کا جمہو کشمیر میں رشتہ تھا تب ان کو پی ڈی پی میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی فیلحال ہائی ایلڑ کے بی جمہو کشمیر میں چناف رچار چل رہا ہے بڑے بڑے نیتہ اپنا میسیج سیدھے کشمیریوں تک پہنچا رہے ہیں اور سیما بار کے آتنکی اسی موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے لیکن سرکشہ بلوں کی مستعدی سے آتنکیوں کی سادش ناکام ہو گئی بارہ مولا سے خالد حسین کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا زی نیوز